موسیقی ٹکو گجرات جو ہے ایچی سٹیٹ ہے ہندوستان کے اندر مہاراستہ گجرات خاص طور پر گجرات یہاں کی سنسکرٹی یہاں کا وکاس یہاں کی انڈسٹی یہاں کے لوگوں کی صبح اٹھ کے نئی سوچ نئی سوچ کی طرف بڑھنا اور گجرات ایک ایسا سٹیٹ ہے ہندوستان کے اندر جو پورے ہندوستان کو آج روٹی دیتا ہے یہ کوئی سوچتا ہی نہیں انڈسٹی ہے وکاس ہے گی ہے مکھن ہے پانی ہے نمک ہے انڈسٹی ہے فریج بنتے ہیں کارائیں بنتی ہیں ہر چیز گجرات میں ہے تو میں پورے ہندوستان کے لوگوں کو کہتا ہوں پورے ہندوستان کو گجرات بناو آج ہماری پورے بھارت کی پہچان دلی سے ہوتی ہے پر آج ہمارے دیش کی پہچان دلی سے نہیں گجرات سے ہوتی ہے تو ہمارے لیے فقر کی بات ہے جب یہاں بھی ارکشن کی ایسی باتیں آتی تو ہمیں پیڑا ہوتی ہے کہ گجرات ہی اگر ہمارا کمجور ہو گیا گجرات کی انڈسٹی اگر ہماری نقصان پہ آگئی تو دیش کو کون بچائے گا تو گجرات ہمارا انڈ داتا ہے سب سے پہلا کام ہے ہندوستان میں سب سے بڑی سمجھیا ہے ہر بیقتی پولٹکس میں جانا چاہتا ہے گرینٹ فادر پولٹکس میں ہے تو اس کا بیٹا پولٹکس میں ہے بیٹا پولٹکس میں ہے تو اس کا آگے بیٹا پولٹکس میں ہے پھر اس کی گھر کی نوم بھی پولٹکس میں ہے دیش کی سیوہ کون کرے گا کون کرے گا اس دیش کی شیوہ فوج میں کو جوان جاتا ہے شہید ہوتا اس کا بیٹا فوج میں جاتا ہے پھر اس کا بیٹا فوج میں جاتا ہے اس کے پیچھے بھی سب فوج میں ہوتے ہیں کیا ساری جمعیداری جو شرکشہ فورسز کے جوانوں نے لے رکھی ہے ہماری جمعیداری کیا ہے ہمیں ساری پولٹیکل پارٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا راجنیتی کے پیشہ نہیں ہے راجنیتی دندہ نہیں ہے ازادی سے پہلے بھی پولٹیشن سے شہید شباز چندربوش جی پولٹیشن تھے مہاتمہ گاندی راجنیتک تھے سردار پٹیل راجنیتک تھے لال بہادر شاشتری راجنیتک تھے اور جب جلیہ والا باگ کے شہید اور یہ راجنیتک لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو کیا کہتے تھے اس وقت اپنی ماں کو ماں گولی چینے پہ کھائیں گے اس بھارت ماتا کو ازاد کرائیں گے وہ بھی ٹی منسٹر بن سکتے تھے وہ بھی راسترپتی جا سکتے تھے پر نہیں انہوں نے کہا تھا آنے والی جنریشن کے لیے پانسی کے رتوں کو ہس کے چونکے انگریزوں کی گولیوں کو سینے پہ کھا کے بھارت کو آزاد کرانا ہے آج کا پولٹیشن کیا ہے ستر پرسنٹ پولٹیشن کیا کہتا ہے ماں گولی چینے پہ نہیں کھائیں گے اس بھارت ماں کو نوچ نوچ کے کھائیں گے ماں گولی چینے پہ نہیں کھائیں گے اس بھارت کو آتنکواد اور کرپشن کا گولام بنائیں گے وہ راجنیتی اور آج کی راجنیتی میں اتنا بڑا انتراز جا نہیں نہیں کانگریس شکشہ تو مجھے وہاں ملی جہاں سردار پٹیل جی جی جیسے اور لال بہادر شاستری جی جیسے اور شباز چندر بوچ جیسے سور بیر سے لال بہادر شاستری جی نے نعرہ دیا تھا جائے جوان جائے کسان چائنہ کے ساتھ جنگ لڑی اور شباز چندر بوچ جی کانگریس کے پریڈنٹ رہے جہاں ہندو مسلم سکھے سائیوں کی فوج کھڑی کر کے جس کا نام رکھا آزاد ہند فوج اور نعرہ دیا آپ ہمیں خون دو ہم آپ کو آزادی لے کے دیں گے وہ سردار پٹیل جی جنہوں نے پوری ریاستوں کو ختم کر کے لوگ تنتر لائے میں اُس کانگریس کا شپائی ہوں وہاں سے چیخا ہے آٹھ سال میں بچپن میں نعرے چیخے ہیں بھارت ایک دھرمن ایک میں اُس کانگریس کا شپائی ہوں آج کی کانگریس کا شپائی نہیں ہوں ابھی میں کیجریوال جی کا سن رہا تھا کہ میں نرندر موڈی جیسے جارہ دیش بکت وہ دیش بکت کبھی نہیں ہوتا جو آپ نے آپ کو دیش بکت کہتا ہے دوسرا کہے کروڑوں بار کہے تب بھی نہ مانے دیش بکت ہونا بہت بڑی بہت ہے اپنے آپ کو دیش بکت کہنا اپنے آپ کو کہنا قربانی اب مجھے کہیں میں نے اتنے بم کھائے میں کہوں میں نے قربانی دی ہے کیا میں نے بھارت ماتا کے اوپر حیثان کیا ہے بھارت ماں وہ بھارت ماں جس نے مندر مجھ سے گردوارے گرد اگر اپنے آنچن میں سما رکھیں وہ بھارت ماں کیا اس پہ حیثان کر رہے ہیں اس بھارت ماتا کی رکشہ کرنا ہمارا کرتو ہے ہمیں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم دیش بکت ہیں ہم موڈی جیسے بھی جارہ دیش بکت ہیں یہ لوگ رام لیلا گراؤنڈ کے اندر ہندو مسلم سکھے سائیوں کے ترنگے جنڈے جب لہراتے ہیں جب بندے ماترم بھارت ماتا کی جائق بات کرتے ہیں ہم کانگرسی ہو کے ہم بھی ان کے اندولن میں گھر بیٹھے شامل ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے دیش کو نئی ادادی ملے ہو سکتا ہے شہیدے آزم بھگت سنگھ جی کا عدورہ سپنا یہ پورا کرتے کیا ہوتا ہے جب بھارت ماں پہ آ چاہتی ہے جب جنو جنو کے اوپر اس بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات آتی ہے جب گرگر افضل پیدا کرنے کی بات آتی ہے انہا ہزارے جی بیٹھ جاتے ہیں مہاراستہ کے گاؤں میں اور کیجری وال جی ستا سوال لیتے ہیں اور بھارت ماں کو اکیلہ چھوڑ دیتے ہیں کیا ایسا بھارت چاہیے کیا ایسا نیتہ چاہیے ہمارے اوپر سب سے پہلی جمعہ داری تھی جب بہت زیادہ اتنکواد تھا بھارت ماں کی رکشہ کرنا ازادی کی رکشہ کرنا اور جہاں جہاں بھارت کی سمائیں ہیں ہماری شرکشہ فورسز گولی کا جواب گولی دے گی اور ہم لاکھوں یوک چاہے وہ واگا بارڈر ہو چاہے وہ کچھ بارڈر ہو چاہے گنگا نگر کا بارڈر ہو چاہے کشمیر کا بارڈر ہو وہاں لاکھوں کے بیر ہم لے کے جاتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ ہم اتنکواد کے خلاف جہاں فورسز کھڑی ہے ہم بھی لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور جب مدر سے رینجروں کا میسیج آتا تھا کہ ہمیں گالی دینی بند کرو تو ہم کہتے تھے یہ دو لاکھ کی بیڑ تیرا لوہے کا گیٹ دوڑ کے لاہور میں گس جائے گی سینے پہ گولیاں کھا کے اور آپ کے ہتھیاروں کو بھی چھین کے ہم لے آئیں گے اتنکواد ہم برداشت نہیں کریں گے ہم نے جیون میں جو کام کیا ہے جو کہا ہے وہ کیا ہے اور وہ پریکٹیکل کرتے رہیں گے سب سے بڑا بات ہے کہ آج کل موڈرن جوک کی شروعات ہو چکی ہے لیپ ٹاپ ہے کمپیوٹر ہے فیس بک ہے اس کے مقابلے میں سرکاروں کو آگے آنا چاہیے اور سرکاروں کے ساتھ انجیو جو ہیں لوگ اپنی جمعیداری کو سنبھالیں کہ ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے ہر چیز سرکار پہ شرکشہ فورسز پہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے ہر چیز ہم سرکار پہ پھنک دیتے ہیں ہر چیز سرکشہ فورسز پہ پھنک دیتے ہیں پبلک کی کیا جمعیداری ہے صرف پیسہ کمانا صرف اپنا پیسہ جارہ سے جارہ اکٹھا کرنا ان کی بھی ہے دیش کی جہاں وہ دن کماتے پیسہ کماتے دیش کی شیوہ بھی کرے پرسنل لائف اس ویقتی کی ہوتی ہے جس کے اوپر کو کھاہش ہوتی ہے امیدیں ہوتی ہیں میں آج ایم ایل ای بنا میں منتری بنوں میں اور آگے بڑھوں میں تو مر چکا میں تو بونس کی زندگی پہ ہوں بار بار بمبو سے بچا اور بونس کی زندگی میں ہوں میں تو بھگوان کو اٹھ کے روج پراتھنا کرتا ہوں ہے بھگوان میری موت جب بھی دینا بمبو گوڑنیوں سے بھارت ماتا کی ازادی کی رکشہ کرتے ہوئے دینا تو میری پرسنل زندگی کیا ہے بھارت ماں ہی میری سب کچھ زندگی ہے وہی میری شان ہے وہی میری آن ہے اور میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کوئی کہتا ہے ارکشن کی بات کرتا ہے کوئی جات کی بات کرتا ہے کوکاست کی بات دھرم کی بات کرتا ہے میں تو سب کو کہتا ہوں کہ میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماں بھارت ماں پہ میں نے جنم لیا اور بغوان کو یہی پریر کرتا ہوں کہ بغوان جب بھی میری بمبو گولیوں سے بچے ہوئے سریر کی موت آئے تو میرے مو سے اتنا وقت نکلنی کے لیے پراسنا کرتا ہوں بھارت ماں تا کی جائے اور بندے ماں ترم بول پاؤں یہی میری آخری خواہش ہے کون سی پرسنل زندگی کون سی لائف زندگی ہی دیش ہے بھارت ہی ہمارا دیش ہے وہ نہیں کر سکتا یہ ہندوستان راجنیتک اتنکو بھارت کا دیش تھا ہے اور رہے گا عام آدمی کا لڑنا راجنیتک میں پاورفل راجنیتک لوگوں سے لڑنا بڑا مشکل ہے میرے جیسا نہیں لڑ سکتا میں بار بار کہتا ہوں میں بمبو گولیوں سے لڑ سکتا ہوں موت میری دوست ہے موت ملے لگا سکتا ہوں بمب چلتے ہیں مجھے پھولوں کی طرح لگتے اور چلیں گے وہ بھی پھولوں کی طرح لگیں گے درد ہوگی پر میرے بھارت ماں کی ازادی کی رکشہ کیلے لڑی ہے اس لیے مجھے درد ہی نہیں ہوتی پر اگر میرے جیسے بیقتی کو بھی پولٹیکل ٹیرزم کا حملہ ہوتا ہے میری موت اور جانور کی موت میں فرق نہیں رہے گا تو عام آدمی کہاں سے لڑ لے گا یہ غلط فہمی ہے کہ عام آدمی پاورفل پولٹیشن سے لڑ سکتا وہ کسی بھی صورت میں نہیں لڑ سکتا ہے میں دلیری دیکھا ہوں میں دیکھ لوں گا میں کر لوں گا جو سچ ہے وہ کڑوا سچ ہے کیا مر کے بتاؤں گا لوگوں کو زندہ رہ گی بتاؤں گا ویا پولٹیکل ٹیرزم سے بچ کے رہنا بمبو گولیاں کو خوف مت کرنا یہ تو دیش کی بھارت ماتا کی ازادی کی رکشہ کی لڑائی ہے جب آپ کیا ہوا گجرات کے اندر جہاں کے کیس میں کیا ہوا بنجارہ اور جتنے پولیس کے جوان اندر ہو گئے کیوں اس کو راجلیتک اتنکواد کہتے ہیں اتنکوادیوں کو بھی مارا گجرات کو بھی بچایا اور پورے ہندو تان کی لوگوں میں گجرات کی پولیس کو بدنام کر دیا نکلا کیا سارے بے گناہ تھے پولیس آفیشر اس کو کہتے راجلیتک اتنکواد وہ آتنکواد کے خلاف لڑائی تھی سو سے شروع کی ہزار ہوئے دس ہزار ہوئے لال لال پگڑیاں ہوتی تھی کون سے لطفت پگڑی یہ پگڑی کیا ہے کبھی سوچا ہم کہتے پگڑی پگڑی نہیں یہ گروہ گوبین سنگھ ماراہی نے موت کا کفن سجایا ہے یہ موت کا کفن ہے جب وہ بھی سی نے کہا کہ ہمیں پندرہ منٹ کے لیے پولیس کو ہٹا دو فوج کو ہٹا دو ہم اتنے ہندووں کا سفایہ کر دیں گے تو اس کو میں نے چیلنج کر کے گجرات کی درتی پہ بڑودہ میں بولا تھا یہ گروہ گوبین سنگھ ماراہی نے ہمیں موت کا کفن سجایا ہے پنجاب میں بھی پاکستان اور آتنکوادیوں نے کہا تھا ہندو چھوڑ کے پنجاب چلے جاؤ تو ہم نے سریر کا آدھا حصہ دے دیا تھا ہندوستان کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے ہم نے سریر کا آدھا حصہ دیا اور پنجاب کو ٹوٹنے نہیں دیا تو ہم نے او بی سی کو کہا تھا یہ اتحاد کے کھونی پنجوں کو کھولنے کی کوشش مت کرنا گروہ گوبین سنگھ مہاراج نے بہت شہادت دی بچوں نے شہادت دی گروہ تیگ بہادت جی ہند کی چادر انہوں نے شہادت دی آدھا سریر کا حصہ دیش کے لیے دے دیا آدھا پھر دے دیں گے پر تمہاری کوششوں کو کبھی ہم پورا نہیں ہونے دیں گے ارنگ یہ بننے کی کوشش نہ اس وقت نہیں ہوا کرتی تھی بچپن کے اندر جب نارے لگاتے تھے دس سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں بھارت ماں کے چار شپاہی ہندو مسلم سکھ کے سائی بھارت ایک درم نیک راست سیوہ سے بڑا کوئی درم نہیں ایک تا ہی شکتی ہے یہ وہ نارے تھے جو شہید آدم بھگت سنگھ مہاتمہ گاندی جی کے ٹائم پہ لگا کرتے تھے انہی ناروں کو لے کے چلتے تھے آج بھی ہمارے دل میں وہیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں بڑی بڑی ریلیز کانگرس میں رہ کر کے لاکھوں کی ریلیاں دیکھی ہیں چند لوگ ہوتے تھے جن کے اندر دیش وقتی کی بابنا ہوتی تھے کوئی امیلے بننا چاہتا تھا کوئی ایمپی بننا چاہتا تھا کوئی میر بننا چاہتا تھا ہر نوجوان کا ایک انٹرسٹ ہوتا تھا دیش کہاں ہے وہ انٹرسٹ کم تھا اس لیے میں ان چیزوں کو چھوڑ کر کے جھوٹ کو سوچ کر کے سچ کا سہارالیا سچ نوجوان کے اندر ہے جب نوجوان کو ہم بھگت سنگھ جی کی بات سناتے ہیں شباہ چندربوشی کی بات سناتے ہیں دیش وقتی کی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے میں زندگی میں کیا بیٹا وہ سناتے ہیں تو اگر دس ازار کم سے کم اس میں پانسو سٹوڈنٹ تیار ضرور ہو جاتا ہے ہم نے بھی کسی نہ کسی روپ میں ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے فوج میں جائیں گے سیسٹ بنیں گے ہم بھی عبدالکلام بنیں گے ہم بھی کرنبیتی بنیں گے ہم بھی کلپنا چاولہ بنیں گے ہم بھی آگے جا کے بھارت ماتا کی ازادی کی رکشہ کریں گے تو میرا انٹرسٹ ایک یوت ہے وہی ہمارا فیچر ہے